السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل بات ہوئی تھی کہ جمعہ کے دن قبرستان جانے کا کیا فائدہ آج بات کرتے ہیں ایک سوال آیا اسی درس کے نیچے کہ سر اگر ہم روز جائیں دیکھیں روز جانا قبرستان منع نہیں ہے دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ میں روایت آتی ہے حدیث 1571 کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبوری میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب ان کی زیارت کیا کرو فَزُرُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَا کہ کیونکہ اس سے دنیا میں اس سے دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا ہو ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل سخت ہو گیا زیارت قبور اس کے لیے ایک بہترین دوا ہے فید القدیر جلد پانچ صفہ سیونی وان تو قبرستان میں حاضر ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھنا ایک ایسی نیکی ہے جو اگرچہ ہر روز کا جانا ایسا کرنا آپ کے لیے مشقت طلب بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مسروفیات زندگی میں روز نہ جا پائیں یا کبھی زندگی میں روز جانے کا معمول رہا ہو لیکن وقت بھی تو بدلتا رہتا ہے حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں تو جب آپ جا سکے چلے جائے بعض لوگ جو ہے شب برات میں جاتے ہیں بعض لوگ جمع جاتے ہیں بعض لوگ روز جاتے ہیں I mean it all depends کہ آپ کب جا سکتے ہیں اور دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی مبارک قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے سلام فرماتے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے سبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کا بھی یہی معمول تھا جس کی تفصیلات در منثور کی جل چار صفحہ چھ سو چالیس پر موجود ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑے پھر یہ کہے کہ اے اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور عورتوں کو پہنچا تو وہ سب قیامت کے دن اس عیسال سواب کرنے والی کی شفاعت کریں اس کی شفاعت کریں گے یہ سب کتنا آسان عمل ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ایک دفعہ سورہ اخلاص اور ایک دفعہ سورہ تکاثر اور یہ روایت شرح السدور کے پیج ٹری الیون پر آتی ہے اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اسے ماباپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا یہ میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا یہ شعب الیمان میں روایت آتی ہے حدیث سیون تاوزن نائن ہنڈرڈن وان اب یہاں پر جمعہ سے مراد کیا ہے تو محدثین بلکہ شارحین حدیث زمن میں لکھتے ہیں کہ جمعہ سے مراد یا تو جمعہ کا دن ہی ہے یا پورا ہفتہ ہے بہتر ہے کہ ہر جمعہ کے دن والدین کی قبور کی زیارت جائے اگر ہاں حاضری میسر نہیں ہے بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں یا کسی وجہ سے حاضری نہیں لگا سکتے تو اس زمن میں بھی مراد المناجیح میں یہی آتا ہے تو پھر آپ جہاں ہیں ان کے لئے حصال سواب کر دیا کریں مراد المناجیح جل دو صفحہ پانسو چھبیس اور یاد رکھیں قبرستان جائیں یا مزار شریف جائیں وہاں پر جانے کے نا کچھ آداب ہیں قبرستان میں جا کر اس طرح سلام کریں کہ السلام علیکم یا اہل القبوری کہ اے قبر والوں تم پر سلام ہو یغفر اللہ لنا و لکم اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے انتم سلفنا و نحن بالاثر تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے حدیث 1055 اب اس زمن میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں بار بار پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں لوگ بار بار یہی سوالات پوچھتے ہیں چاہے قبرستان ہو یا کوئی مزار ہو قبر کو بوسا نہیں دے سکتے نہ قبر پر ہاتھ لگائیں گے بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں گے قبر پر پاؤں رکھنے یا سونے سے قبر والے کو ایزا ہوتی ہے لہذا کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے روندنے قبر پر بیٹھنے ٹیک لگانے ان ساری چیزوں سے بچیں یاد رکھیں دوسری قبروں پر پاؤں رکھے بغیر ماباپ کی قبروں تک اگر نہ جا سکتے ہوں تو دور ہی سے فاتحہ پڑنا ہوگا مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے اور قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائیں کہ یہ بیعد بھی ہے اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے ہاں بعض جگہ پر علماء نے یہ کہا ہے کہ قبر کے پاس اگر کوئی خالی جگہ ہو تو وہ اور کام ہے وہ اور بات لیکن جبکہ وہ خالی جگہ ایسی اگر ہو کہ جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہو وہ ایسی جگہ پر بھی نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ اتنے لوازمات نہ کی جائیں آپ وہاں پر جائیں سمپل رکھیں چیزوں کو یار سمپل رکھیں ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے اگر بتیوں کی نہیں سمجھائی بات آپ کو عیسال سواب کی ضرورت ہے انہیں ہماری اگر بتیوں کی نہیں بارا اللہ سبحانہ وتعالی سب کیلئے آسانی کرے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں لوگ مزارات پر جائیں یا قبرستان جائیں عجیب و غریب سی حرکتیں کرتے ہیں اور کبھی کبھی پوچھتے بھی ہیں کہ سر میں اگر ماں باپ کی قبر کے اوپر ایسے سر رکھ لو نہیں رکھ سکتے اس لیے تو بار بار آداب سکھاتے ہیں آپ کو کہ وہاں پر جا کے فاصلے سے کھڑے ہونا ہے بوسہ نہیں دینا قبر پر ہاتھ نہیں لگانا یہ تمام معاملے اسی لیے آپ سے کہے گئے قبروں پر پاؤں نہیں رکھنا انہیں روندنا نہیں قبروں پر بیٹھنا نہیں قبروں سے ٹیک نہ لگانا یہ تمام معاملات اسی لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں نہ کی جائیں لیکن انفورشنیٹلی انفورشنیٹلی کتنی بھی دفعہ بتا دو لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جی جذبات جذبات آپ کی شریعت سے اوپر نہیں ہیں یاد رکھو مسلمان ہیں تو مسلمان کا مطلب سمجھو یعنی کہ میں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنے رب کی رضا کے لیے مچانا ہے یہ اس مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان کہوں اور کروں وہی جو میرا نفس کہے جو مجھے اچھا لگے یہ کوئی اسلام نہیں ہے یہ نفس پرستی تو ہو سکتے اس لیے ایسے لوگوں کو جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر قبرستان جانے سے رکا جاتا ہے آپ وہاں نہ جائیں کیونکہ آپ وہاں جا کر خود بھی فتنے میں مبتلا ہوں گے اور کوئی اور لوگ بھی آئے میں ہو قبرستان جنہیں علم نہ ہو تو وہ آپ کی ان حرکتوں کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ ہاں ایسا کرنا بھی جائز ہے اور وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے اور یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں مسائل کا نہیں پتا انہیں چونکہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ ان کو سوال کریں انہیں ٹوکے تو کہتے ہیں سب کرتے ہیں اگر سب کوئی کام غلط کرتے ہیں تو اسے وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا غلط غلط ہی رہتا ہے چاہے ساری دنیا کرنا شروع کر بارال اللہ آسانیہ کرے اسلام علیکم اور اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے ہمارے پیاروں کی گناہوں کو بھی بخش دے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے گناہوں کو بخش دے کہ اللہ بخش دے مومن مردوں مومن عورتوں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں جو زندہ ہیں جو جا چکے کہ بے شک تُو ہی ہے بخشنے والا تُو ہی ہے رحم و کرم کرنے والا تُو ہی ہے طواب تُو ہی ہے معاف کرنے والا تُو ہی ہے غفار تُو ہی ہے غفور محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم باردنیم نمید جائے سرمان سرمان مجھے 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 مجھے